بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کون سے روز حرام ہے یعنی سال بھر میں کتنے روز حرام ہے وہ کون سے ایام ہے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے اور شریعت کی جانب سے سختی سے منع کیا گیا ہے تو اس ویڈیو میں بات کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیے بات کرتے ہیں دیکھیں سال بھر میں پورے سال میں پانچ روز حرام ہے جی ہاں پورے سال میں پانچ روز حرام ہے عید الفطر اور عید الازحا کے دو روزے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اسی طرح سے عید الازحا کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے تو عید الفطر اور عید الازحا کے دو روزے اور ایام تشریق کے تین روزے یہ بھی حرام ہے ایام تشریق زلحجہ کی گیاروی باروی تیروی تاریخوں کا نام ہے لہذا زلحجہ کی گیاروی تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے اسی طرح سے باروی تاریخ کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے اور تیروی تاریخ کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے تو سال بر میں پانچ روزہ حرام ہے عید الفطر و عید العذاق کے دو روزے اور ایام تشریق کے تین روزے ایام تشریق زلحجہ کی گیاروی باروی تیروی تاریخوں کا نام ہے تو میں نے اس ویڈیو میں یہ ذکر کیا ہے کہ سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں کون سے دن روزہ رکھنے حرام ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی راہ کا ضرور اظہار فرمائیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سب سے کرائب کریں اور بل آئیکن پر ضرور کلک کر لے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت سکے فقط و سلام